اسلام علیکم سٹورنٹس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ہم اپنا 11th topic یا 11th chapter start کرے ہیں which is constitutional institutions and offices یعنی آئینی ادارے اور عہدے آئینی ادارے اور آئینی اہدے وہ عہدے اور وہ ادارے ہوتے ہیں جن کا ذکر آئین میں موجود ہوتا ہے اور جن کی تشکیل آئین کی تحت کی جاتی ہے پاکستان کے آئین کے تحت بہت سے ادارے پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ ان کو تخلیق کیا جائے گا جو کہ 1973 کے آئین میں درج تھے اسی وجہ سے ان اداروں کو تخلیق کیا گیا ان میں سب سے پہلا ادارہ جو آتا ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ادارہ اسلامی نظریے کی پروموشن کیلئے اسلامی نظریے کو رائش کرنے کے لئے اس کی ترویج کیلئے بنایا گیا ہے اور اس کا کام بیسکلی قوانین کو اسلامی روشنی میں ڈھالنا اور جو پہلے سے بنے ہوئے قوانین ہیں ان کو اس طرح سے ترتیب دینا کہ وہ اسلامی سلو کے مطابق ہوں اس کے علاوہ صدر یا پارلیمنٹ یا وزیراعظم کے کسی بھی ایسے تجویز پر عمل کرنا یا ان کی کسی بھی ایسی درخواست پر کسی قانون کے بارے میں یہ اپنی رائے دینا کہ وہ اسلامی اصولوں سے ہماہنگ ہے یا نہیں ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا بیسکلی یہی کام ہے جیسے آپ نے اپنے پریویس ٹاپک میں فرقی شریعہ کورٹ کا پڑا تھا تو کورٹ تو بیسکلی صرف مقدمات کا فیصلہ کتی ہے لیکن قانون بنانے کے لئے اسلامی قوانین کو کس طرح سے ڈھالا جائے گا یہ کام اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے ہم نے اسلام کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا ہے اور اپنے قرارداد مقاصد میں پڑا تھا پاکستان کے تینوں آئینوں میں یہ پڑا ہے کہ ہم ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو مکمل دھانچہ اسلامی اصولوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالے پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور اس کی بہت بڑی عبادی مسلمان ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی اور دلی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست کی طور پر سامنے آئے اور یہاں پر اسلامی قوانین کو رائج کیا جائے اس لئے آئین میں درج ہے کہ ملک کے تمام قوانین کو اسلامی انداز میں ڈھالا جائے گا اور جتنے قوانین مستقبل میں بنیں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے اور اسی وجہ سے اس ادارے کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم اقلیتیں عباد ہیں ان کے بارے میں بھی آئین میں درج ہے کہ ان کے پرسنل جو لاو ہیں اس کے مطابق ان کے مقدمات چلائے جائیں گے اور ان کے پر وہی قانون لاغبی ہوگا جو ان کے ذاتی مذہبی اور معاشرتی پرسنل لاو سے تعلق رکھتا ہوگا پاکستان جب بنا تو اس کے تمام تر علاقوں میں انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین رائج تھے اور وہ اسلامی نظریہ حیات سے ہمہنگ نہیں تھے اس لئے جب اسلامی مملکت بنی تو اسلامی قوانین کے نفاظ کی سوچ پیدا ہوئی اور اس سمت میں جو قیام اقدامات اٹھائے گے اسلامی نظریہاتی کونسل وہ انہی میں سے ایک اہم قدم ہے ایسا نہیں تھا کہ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ اس کونسل کا قیام عمل میں لائیا گیا بلکہ 1962 کے دستور میں بھی ایک کونسل مشاورتی کونسل کے نام سے قائم کی گئی تھی اور اس کا کام بھی صدر کو مشرع دینا تھا کہ کوئی بھی قانون اسلامی روح سے متصادم تو نہیں ہے اسی طرح 1973 میں اسلامی نظریہاتی کونسل کا ادارہ بنایا گیا لیکن اس کے جو اختیارات تھے وہ 1962 کے بننے والے ادارے کونسل جو مشاورتی کونسل تھی اس سے زیادہ تھے اور 1977 میں جب فوجی انقلاب آیا اور جنرل زیاء الحاق نے مارشلہ کے بعد 1973 کے آئین کو موتل کر دیا تو جو ایک ادارہ انہوں نے قائم رہنے دیا وہ یہی اسلامی نظریہاتی کونسل کا ادارہ تھا انہوں نے اس کو مسلسل کام کرنے کی ہدایت کی اور اس وقت اس کے لیے ایک کروڑ روپیا مختص کیا تاکہ یہ اپنا تحقیقی اور تدوینی کام جندی اور تیزی سے مکمل کر سکے اس کونسل کو اورگنائزیشن یا تنظیم کیسے ہوتی ہے کونسل ایک چیئرمین پر اور کچھ ارکان تو مشتمل ہوتی ہے کچھ ارکان اس لیے ہے کہ آئین میں ان کی تعداد نہیں درج یہ کتنی ہوگی آئین ان کی جو ارکان کی تعداد ہے وہ کم سے کم آٹھ اور زیادہ سے زیادہ بیس رکھی گئی ہے اور صدر مملکت یعنی آٹھ سے زیادہ اور بیس سے کم رکھی گئی ہے اور صدر مملکت کے مشورے کے ساتھ کونسل کے سارے ارکان کو اور چیئرمین کے ساتھ ملی کر ان کو نامزد کیا جاتا ہے یعنی اس کونسل کے جو ارکان ہیں چیئرمین کو صدر وزیراعظم کے مشورے سے بناتا ہے اور بعد میں صدر وزیراعظم اور چیئرمین کونسل کے چیئرمین تینوں ملی کر ارکان کو جو باقی ارکان ہیں جو کم سے کم آٹھ اور زیادہ زیادہ بیس ہوں گے بیس سے کم اور آٹھ سے زیادہ ہوں گے ان کو یہ نامزد کرتی ہیں اور یہ جب سے اس کا آغاز ہوا ہے نوے دن کے اندرند کونسل کو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا ارکان کے لئے کوئی واضح شرائط نہیں ہے کہ وہ اسلامی فقہ اور قرآن سنت سے آگاہی رکھتے ہوں اسلامی فلسفے اور اصولوں کا علم رکھتے ہوں جدید معاشیات پر نگاہ رکھتے ہوں اور جب پاکستان کے عوام کے انتظامی سیاسی معاشی اور قانونی مسائل سے آگاہ ہوں یعنی علوم دین فقہ جاننے کے علاوہ پاکستان کی معاشیات انتظامی اور سیاسی اور معاشی اور قانونی مسائل سے بھی آگاہ ہوں ارکان میں کم ایک خاتون رکن ضرور ہوگی نیز اسلامی حصولوں کی تحقیق کا تجربہ رکھنے والے چار افراد شامل کی جائیں گے یعنی چار افراد ایسے ہوں گے جن کی کوئی اسلامی ریسرچ ہوگی اسلامی بیسٹ اور ان کا کم از کم پندرہ سال کا تجربہ بھی ہوگا سپریم پورٹ اور ہائی پورٹ کے سابقہ ججو میں سے کم از کم دو ارکان لیے جائیں گے نیز یہ بھی کوشش ہوگی کہ ملک کے مختلف مقاطع فکر مختلف مقاطع فکر جیسے کہ پاکستان میں شیعہ یعنی ان سب کی کانسل کے اندر رکنیت لازمی ہے یعنی ہر مقاطع فکر سے ایک نہ ایک فرط کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ہائی پورٹ اور سپریم پورٹ کے میں سے کم از کب دو جزے ضروری ہیں ایک رکن کا خاتون ہونا ضروری ہے یہ اس کی ارگنائزیشن یا تنظیم ہے اس کانسل کا طریقہ کار کیا ہے اسلامی نظراتی کانسل صدر کے مشروعوں کے تحت کام کرتی ہے اور روز مرا کے کام کے لیے یہ اپنے طریقہ کار کا تائین وہ خود کرتی ہے طریقہ کار دیگر امور کے بابنے صدر سے منظوری لینا لازم ہوتا ہے یعنی تائین خود کر لیتی ہے حتمی منظوری پر صدر سے حاصل کرتی ہے اور اوورال یہ صدر کے مشروعوں کے تحت کام کرتی ہے کانسل کے جو چیرمن ہے اس کے تمام ارکان کی میاد آئین کی روح سے تین سال ہے اس سے پہلے صدر کسی رکن کو اس کے حدے سے علاق نہیں کر سکتا لیکن اگر کسی رکن سے کوئی سنگین غلطی سرزاد ہو تو اس کے خلاف کانسل خود کروائی کرتی ہے اور جو کانسل کے اور کانسل جو بھی اکثریت کے ساتھ فیصلہ کرتی دیتی ہے اس سے صدر کو آگاہ کر دی جاتا ہے یعنی یہ کانسل خود سے کسی شخص کو کانسل سے علاق کر سکتی ہے اور اگر کوئی رکن خود بھی چاہے تو وہ صدر مملکت کو دیتا ہے اور اپنا صیفہ چیئرمن کو دیتا ہے جبکہ چیئرمن اپنا صیفہ صدر مملکت کو دیتا ہے اس کانسل کے اختیارات و فرائز سب سے پہلے اس کے جو فرائز ہیں وہ مشاورتی اختیارات ہیں ایڈوائزری پاورز ہیں اس کانسل کا کام اسلامی نظریات کی روشنی میں مشورے دینا ہے اگر صدر گورنر گورنر یعنی صوبے کا گورنر پارلیمنٹ یا صوبائی سیملی کو کسی بھی نویت کا کوئی قانونی مشورہ درکار ہو اور اسلامی نکتہ نگاہ جاننا چاہتے ہو تو کانسل سے رجوع کر سکتے ہیں یعنی قانونی مشورہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اسلامی نکتہ نگاہ سے تو اس کانسل کو رجوع کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کا کوئی بھی ایوان یعنی سینٹ یا قومی سیملی یا کوئی صوبائی سیملی اپنے ارکان کا 2x5 حصہ کے اکثریت سے رائے طلب کر سکتے ہیں کانسل کے لیے لازم ہے وہ پندرہ دنوں کے اندر اندر اپنی رائے ترتیب دے کر متلقہ فرج یا جارے کو اطلاع دے اگر اس مدت میں کام مکمل نہیں ہوتا تو کانسل ایک ریپورٹ تیار کرتی ہے کہ کب تک اس کا کام کی اس ریپورٹ کی اطلاع دی جائے گی اور اس طرح آرٹیکل کا بنانی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی آئندہ بننے والے تمام قوانین اسلامی روح کے این مطابق ہوں اس لیے اگر صدر گورنر پارلیمنٹ یا صبح سبائی سیمبلی کسی قانون کے بارے میں زبزب یعنی کنفیوجن کا شکار ہوتی ہے تو اس سے رائے طلب کی جاتی ہے اس کے بعد اس کانسل کے پاس نظر سانی کے بھی اختیارات ہیں عام طور پر قانون سازی کرنے سے پہلے پارلیمنٹ سبائی سیمبلی گورنر اور صدر اسلامی نظریاتی کانسل سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور اس کی رائے کسی مقصود مسابدہ قانون کے بارے میں حاصل کرتے ہیں یعنی عام جو جنرل قوانین ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں لیکن اگر ان کا تعلق کسی فرقے سے کسی مذہب سے یا کمذہبی مذہب سے ہو تو اس کے رائے طلب کرتے ہیں رائے کی حصول کے بعد قانون سازی کا عمل شروع ہوتا ہے اگر فوری طور پر قانون بنانا مقصود ہو اور مکنمہ یا اجزامیہ کے پاس کانسل سے رائے معلوم کرنے کا وقت نہ ہو تو آئین بغیر کانسل کی صلاح لیے قانون بنانے کی اجازت دیتا ہے یعنی اگر امرجنسی میں کوئی قانون بنانا ہو تو کانسل کی مشورہ لینا ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں جب کانسل سے رائے معلوم کرنے کا وقت نہیں ہوتا تو اس سے قانون بنا سکتی ہے لیکن قانون کی منظوری کے بعد اگر اسے کانسل سے رائے لینی پڑتی ہے یا جب کانسل اپنی رائے دے دیتی ہے تو اسیمبلی صدر یا گورنر کو اپنے بنائے ہوئے قانون پر نظر سانی کا موقع مل جاتا ہے اور وہ قانون کو کونسل کی سفارشات کی روشنی میں ڈھال لیتے ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی یعنی فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مشورہ دیتی ہے اگر صدر گورنر پارلیمنٹ یا کوئی صوبائی اسیمبلی یہ مشورہ مانگتے ہیں کہ قانونی نویت میں اسلامی نکتہ نگاہ کیا ہو سکتا ہے اور سیکنلی یہ ہے کہ عام حالات میں وہ اس سے مشورہ کرنے کے بابند ہوتے ہیں لیکن اگر وہ کوئی فوری فیصلہ کر لیتے ہیں 1949 میں جو قراردادے محقاصد پاس ہوئی تھی آپ نے اس میں پڑا ہوگا کہ اس کے اندر بھی یہ چیز درست تھی کہ یہ شک شامل تھی کہ مسلمان آنے پاکستان کے لئے کوشش کی جائے گی کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی سلو کے مطابق گزار سکیں اسی درہ 73 کے آئین میں بھی آپ نے اس کی یہی پڑا تھا یہی پوائنٹ پڑا تھا تو یہ کونسل ہے جو یہ تجاویز ترتیب دیتی ہے اور یہ ایسے اقدامات تجاویز کرتی ہے جن کے اوپر مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ اسلامی طور طریقوں کے مطابق ڈھال سکے اس کے بعد آئین میں پاکستان کے قوانین کو قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کا اہد کیا گیا ہے اور یہ کام اس کونسل کے سپورٹ ہے کہ وہ پارلیمنٹ اور صبح اسیمبلی کی رہنمائی کر رہے ہیں انہیں بتایا کہ کون سے اقدامات اسلامی قانون کی تشکیل میں معامل ثابت ہو سکتے ہیں اور اس طرح میں رکابٹہ کا جائزہ بھی کونسل ہی لیتی ہے اور مختلف قوانین کی تشکیل کے لیے خاکے بھی تیار کرتی ہے سکیچز بناتی ہے مختلف قوانین کے لیے اس کے بعد یہ جو کونسل ہے یہ ہر سال اپنی ایک ریپورٹ پیش کرتی ہے جو مرکز اور سپاری سیمنیوں کے حوالے کی جاتی ہے اس ریپورٹ میں وہ اپنی سفارشات بھی بیان کرتی ہے اور جو گزشتہ ایک سال میں جو بھی سفارشات اس نے پیش کی ہیں ان کی ایک مکمل ریپورٹ پیش کی جاتی ہے اس کے علاوے کونسل اپنی سال سالہ ریپورٹ بھی تیار کرتی ہے اور یہ تفصیلی جائزہ لے جاتا ہے کہ کونسل نے اسلامی قوانین کی تشکیل کے لیے کس حد تک راہ ہموار کی ہے اس کے علاوے اس کونسل کے پاس ایک اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسابدہ یا مرکزی یا پارلیمنٹ یا صوبائی سمیل میں پیش ہوگا جس کا تعلق کسی طور پر بھی مذہب سے ہو یعنی اسلام سے ہو تو کونسل کی رائے لی جاتی ہے کہ آئیدہ یا مسابدہ قانون اسلامی ہے یا غیر اسلامی اگر غیر اسلامی ہو تو اسے حوان میں پیش ہی نہیں کیا جاتا یعنی کسی مسابدے کے بارے میتاہ کرنا کہ وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی وہ اس کونسل کا کام ہے اس کے بعد یہ جو کونسل ہے اس کے اختیارات میں ریسرچ ورک بھی آتا ہے یہ اپنے وسائل سے جو اس کو فنڈنگ ہوتی ہے اس سے اسلامی قوانین اور فقہ پر تحقیق کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے ہیں اور سکولرز کی مدد کرتی ہے جو اسلامی تحقیقات کے لئے کام کرنا چاہیں اور یہ تحقیق پاکستان کے قانون دانوں کو اسلامی قانون دانے میں معاوید ثابت ہوتی ہے اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل کا ٹاپک ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا اگر ہم سم اپ کریں تو یہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کو 1973 کے آئین میں کے تحت بنایا گیا اس ادارے کا کام پہلے سے جو رائد شدہ قوانین ہیں ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا اور نئے بننے والے قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی مکمل کوشش کرنا ہے اس کے علاوہ عوام کی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر ڈھالنے کے لئے تجاویز فرام کرنا اور صدر وزیراعظم صوبائی سیملی یا مرکزی سیملی کے کسی بھی اگر وہ کسی بھی سمکیس سے قانونی مشورہ کریں کہ اسلامی اور اسلامی نکتہ نگاہ جانا چاہیں تو ایسی صورت میں ان کو مشاورتی فرائز یہ سپونسل کا کام ہے کہ ان کو مشاورتی یہ اپنے مشاورتی فرائز انجام دیتی ہے اس کے علاوہ جو پہلے سے رائز شدہ قوانین ہیں ان کے اوپر نظرستانی کے اختیار اس کے پاس ہے اور یہ اسلامی جو ورک ہے اسلامی آپ کہلیں ریسرچ ورک ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو اسلامی قانون کے اوپر اور فقہ کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں ان سکولرزی مدد کرنا اور اس ریسرچ کو آگے لے کر جانا تو یہ اس کانسل کا بنیادی کام ہے جس کے اوپر یہ عمل پیرا ہے موسیقی